السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ملعون یتین ارسنگہ نند کے تعلق سے جو خبر چل رہی ہے کہ اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے ایک فوٹو بھی چل رہا ہے جس میں وہ گالی کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ جو فوٹو ہے وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ پرانا فوٹو ہے جب پہلے اس کو گریفتار کیا گیا تھا اس وقت کا وہ فوٹو ہے اب جو خبر چلائی جا رہی ہے بلکل غلط ہے یہ جھوٹی خبر چلائی گئی ہے غازیباد پولیس نے یتین ارسنگہ نند کی حراست یا گریفتاری کی تردید کی ہے گریفتاری کا مطالبہ کرنے والے چھے مسلم نوجوان کو ہی گریفتار کر لیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون یتین ارسنگہ نند کو نہ تو حراست میں لیا گیا اور نہ ہی گریفتار کیا گیا ہے غازیباد پولیس نے اس کی بجائے ڈاسنا مندر کے باہر اس کی گریفتاری کا مطالبہ کرنے والے چھے مسلمانوں کو ہی گریفتار کر لیا ہے اس سے قبل ایک خبر رساں ایجنسی سمیت کئی دیگر خبروں میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ڈاسنا مندر کے باہر مسلمانوں کے احتجاز کے بعد یتین ارسنگہ نند کو حراست میں لے کر پولیس لائن میں رکھا گیا ہے روز نامہ اندقلاب نے گستاخ کو کسی عدالت میں پیش نہ کرنے پر اس کی حراست کو مشکوک قرار دیا تھا اب پولیس نے خود واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ تو اس وقت حراست میں ہیں اور نہ ہی اسے گریفتار کیا گیا ہے یتین کو حراست میں رکھنے کا الزام اس کے حامیوں نے بھی آئیت کیا تھا ایک ہندی روز نامہ کی ریپورٹ کے مطابق ڈی سی پی دیہات این کے تیواری نے کہا کہ نرسنگہ نند کو گریفتار نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے حراست میں لیا گیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں اس کے بعد قانون کے مطابق کاروائی شروع کی جائے گی پولیس نے مزید کہا کہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تین اکٹوبر کو غازی آباد پولیس کے سب انسپیکٹر تریویندر سنگھ نے ہی یتی کے خلاف ایف آئی آر درز کرائی تھی دوسری طرف ویو سٹی پولیس نے ڈاسنا مندر کے باہر یتی نرسنگہ نند کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرنے والے چھے مسلم نوجوانوں کو ہی گریفتار کر لیا ہے ان پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے نعرے بازی کر کے سرکاری کام میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ہی کوشش کی یہ سب ہی مسلم نوجوان ڈاسنا سے تعلق رکھتے ہیں ان مسلم نوجوانوں نے اپنی گریفتاری پر کہا کہ یتی نرسنگہ نند کے بیان سے ان کے جذبات مضروح ہوئے اس لئے انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو اس ملعون کی ابھی گریفتاری نہیں ہوئی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے اب ہم کو کوشش کرنی ہے اور جب تک وہ گریفتار نہیں ہو جاتا تب تک ہم کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے قانونی اعتبار سے قانونی دائرے کے اندر دیتے ہوئے ہمیں اس کے خلاف پر امن احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف ہم کو جہاں تک ہو سکتا ہے قانونی کاروائی کرنی چاہیے موسیقی